اور آج میں آپ لوگوں سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ٹاپک خاص طور پہ جو لوگ یو ایس ہسٹری جنہوں نے آرٹ کی ہے ان کے لیے بہت ایپورٹنٹ ہے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ دن پہلے ایک امریکہ میں انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک جارج ٹرائیڈ نامی بندہ جو تھا جو بلیک تھا اس کو ایک پولیس والے نے مار دیا اس کے بعد سے ابھی تک امریکہ کے اندر وائلنٹ پروٹیسٹ جو سٹارٹ ہو گئے اور وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وہ مزید انٹنسیفائی ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اس انسیڈنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا کیا اس کے بعد یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھر میں اس کو لنک کروں گا یو ایس ہسٹری کے ساتھ کیا ہسٹری میں بھی اس طرح کی ریشل ڈسکرمنیشن اور سیگریگیشن ہوتی گئی ہے یا نہیں ہوتی گئی یا یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ ہے تو میں اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کہ اس کا اس انسیڈنٹ کا امریکہ کی فیچر پولٹیکس پہ اور آنے والا جو دو ہزار بیس کے اندر پریزیڈنچل الیکشن ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے اور آخر میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے میں ایک کمپارٹیو انیلیسس کروں گا امریکن سوسائیٹی کا اور پاکستانی سوسائیٹی کا یا جو انڈر ڈیویلپ سوسائیٹیز ہیں ان کا تو ہم چلتے ہیں ہم اس انسیڈنٹ کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹیل میں آگے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انسیڈنٹ یہ ہوا کہ پچیس میں کو ایک جارج فرویڈ نامی جو بلیک تھا ایک آدمی شخص تھا وہ ایک گروسری سٹور پہ گیا اس نے وہاں سے سگرٹس کریدے اور اس نے بیس ڈالر جو ہے وہ پے کی اس کے لیے شاپ کیپر نے دیکھا کہ یہ بیس ڈالر کا جو نوٹ ہے وہ گوگر سے جالی ہے اس نے پولیس کو کال کر دی پولیس آئی اور بجائے اس کے کہ پولیس جارج فرویڈ سے پوچھتی اس کا موقف لیتی کہ کیا یہ آیا غلطی سے دیا گیا ہے یا جان کے دیا گیا ہے پولیس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس کے بالکل یہاں پر گن پوائنٹ پر اس کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں تو پہلی تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ریشل ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے کہ آپ ایک شخص پر کیسے بندوق تان سکتے ہیں جبکہ ایک اس نے بہت چھوٹا سا جم کیا وہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ کیا یا نہیں کیا تو جب اس شخص نے ریزسٹ کیا تو ایک پولیس والے نے اس کو بینڈ کیا ہتھکڑی دلانے کے لیے اور بینڈ کرتے کرتے اس کا گھٹھنا اس کی گردن کے اوپر آ گیا اور وہ شخص چیختا رہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا I can't breathe مجھے چھوڑ دو لیکن پولیس والے نے اس کو نہیں چھوڑا اور ساتھ آٹھ منٹ وہ اسی پوزیشن کے اندر انکانشس ہو گیا اور اس کے بعد اس کی دیت ہو گیا جب یہ دیت ہوئی تو اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہو ہو گئے اور یہ جو انسیڈنٹ تھا اس کی بیڈیو ریکارڈ ہوئی ایک موبائل سے اور وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی اور پورے امریکہ کے اندر پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے بلیکس وائٹس امریکن پوری سوسائٹی اس ٹائم پہ نیو یورک میں اور جس اسٹیٹ میں یہ ہوا ہے اٹلانٹا میں اس کے بعد جارجیا میں اس کے بعد یہ واشنگٹن میں تمام اسٹیٹس میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اسٹیٹس ہیں وہاں اسٹیٹ پہ بولٹ پروٹسٹ چل رہے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو ریشل ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کریں یہاں پر وائٹ سپرمیسی نہیں ہونی چاہیے تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کو اڈریسٹ کرے اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی ٹرامپ کی ایک بڑی اگریسیف ٹویٹ ہمیں سامنے آئی جس میں ٹرامپ نے ان پروٹیسٹر کو کہا کہ یہ تھگز ہیں اور اگر یہ یہ لوٹرز ہیں تو ایک بہت ایگریسیف اسٹانس اور ایک بہت ہی ہارس اسٹانس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگ کے سنٹیمنٹس کو مزید آپ روک کر رہے ہیں جو آلڈی غصے میں ہیں جن کو جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امریکہ ایک فلارشٹ ڈیموکریسی ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کیا جارہا وہاں پر آپ ایک بریز کی بیس پر نسل پرستی کی بیس پر آپ ایک شخص کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں ایک پولیس مار دیتی ہے آپ کے ریاستی ادارے کا ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے سب کے سامنے تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ ایک خاص سپیسیفک ریس کے ساتھ وائلیشن ہے یہ تو انسیڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ابھی میں کچھ آپ سے بات کروں گا کہ ہسٹری میں اب ہی ہم چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے شروع میں کس طرح سے ڈسکرمنیشن ہوتی آئی ہے امریکہ کی پوری ہسٹری کے اندر جب سے امریکہ آزاد ہوا سیونٹین سیونٹی سکس سے تب سے لے کہ آج تک امریکہ کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا سلیوری کا مسئلہ رہا بلیکس کے ساتھ ڈسکرمنیشن کا مسئلہ رہا اسی وجہ سے ایٹین سکسٹی فائیو میں امریکہ کے اندر ایک سبل وار لڑی گئی بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں میں ابھی بالکل آپ کو شروع میں لے کے چلتا ہوں امریکہ کی ہسٹری میں اور پھر ہم آن سے آگے بات کرتے ہیں امریکہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کی بنیاد کلونیلزم کے اوپر رکھی گئی 1492 میں یورپ سے کچھ لوگ ہارس اور پھر کولمبس آپ سب جانتے ہیں اس نے یہ ایریا جو تیلٹری تھی وہ دریافت کی تھی 1492 سے یورپین لوگ جو تھے وہ یہاں آ کر سیٹل ہونا شروع ہو گئے اس امریکن کانٹینٹ میں تو اس کا جو سدن پارٹ تھا نیچلا پارٹ وہاں پہ سپینش آئے تھے اور چوکیز آئے تھے جو نورڈن پارٹ تھا وہاں پہ فرنچ آئے تھے اور بریٹش آئے تھے تو سب سے پہلے سپین نے یہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجا سیٹلمنٹس کی اور یہاں کولونیز بنائی سپینش جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اس تیریٹری کے اندر تو بہت پروٹنشل ہے یہاں پر تو اگری کلچر پروڈکشن ہم بڑی کر سکتے ہیں یہاں سے تو ہم اپنے ریسورسز ایکسٹریکٹ کر کے اپنے ملک میں لے کے جا سکتے ہیں تو سپینش نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس ہیمن ریسورس نہیں ہے یہاں سے ریسورسز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اگری کلچر پروڈکشن کے لیے تو سپینش نے کیا وہاں سے بلکل جو اپوزٹ سائیڈ پہ ایفریکن کانٹیننٹ تھا سپینش کیا کرتے تھے شپس میں جاتے تھے ایفریکا ایفریکا سے جو بلیک سلیپس تھے ان کو اپنی کشتیوں پر پٹھاتے تھے غوا کرتے تھے اور ان کو فورس فلی اپنے یہاں پر لے آتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے تو سپینش کو دیکھا دیکھی برٹن نے بھی یہ کام کیا برٹن نے بھی وہاں سے سلیپس جو ہے وہ اپوزٹ سیپس سے ایفریکا سے ایمپورٹ کرنا شروع کر دیئے اسی طرح سے فرانس نے بھی کرنا شروع کر دیئے تو پورے امریکن کانٹیننٹ کے اندر جو بلیکس تھے وہ ایز آ سلیپ یہاں پر انٹریوز کروائے گئے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو امریکہ کی جو ڈیکلیریشن آف انڈپینڈنس لکھی گئی جو کہ تھومس جیفرسن نے لکھی تھی جو کہ تھرڈ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے اس کی اندر لکھا کہ سلیوری جو ہے وہ ان لیگل ہوگی سلیوری ہم ایبالش کر دیں گے جب ہم ابھی آزاد ہوں گے اور ہمارا کانسٹیویشن بنے گا لیکن جب کانسٹیویشن بنا تو سلیوری ایبالش نہیں ہوئی جو بلیکس تھے ان کا جو سٹیٹس تھا وہ وہی رات کہ یہ غلام ہے کیوں اس کی کیا بجا تھی اس کی دو بجوہات ہے سوری ایک ہی بجا ہے اس کی اب یہاں کانٹرڈکشن کیا آتی ہے امریکہ نورڈن امریکہ جو آزاد ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے دو پارٹس تھے ایک نورڈ سائٹ اور ایک ساوڈ سائٹ نورڈن سٹیٹس جو تھی وہ اس ٹائم پہ ڈیولپڈ سٹیٹس تھی وہ انڈسٹویلائزیشن کی طرف جا رہی تھی وہ چاہتی تھی سلیوری ختم ہو جو سدن سٹیٹس تھی وہ اگری کلچرل سٹیٹس تھی ان کی ایک آنومی جو ہے اگری کلچر کے اوپر بیس کرتی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلیوری ختم ہو کیوں کیونکہ ان کی اگری کلچر پروڈکشن جو تھی وہ بیس کرتی تھی انہی بلیکس کے اوپر تو جب سے امریکہ ازاد ہوا اٹھارہ سو ایٹین سکسٹی فائف تک اٹھارہ سو پینسر تک سیونٹین سیونٹی سکس سے ایٹین سکسٹی فائف تک نورڈن سٹیٹس اور سردن سٹیٹس میں یہی مسئلہ رہا کہ سلیوری ختم ہو یا سلیوری ناختم ہو اس کے لیے بہت سے کمپرومائزز بھی کیے گئے جس میں میزوری کمپرومائز ہے جس میں ایٹین فٹی کا کمپرومائز ہے کوشش کی گئی کہ دونوں سائٹس دونوں فیکشنز کو کسی نہ کسی طرح سے ہم یونائٹ کر سکیں امریکہ جب سے بنا تھا وہ ڈیوائیڈ تھا دو جبوں پہ ایک نورڈن سائٹ تھی ایک سردن ساؤٹی سائٹ تھی اور مسئلہ کیا تھا سلیوری اور اسی کی وجہ سے ایٹین سکسٹی میں جب ابراہم لنکن کی گورنمنٹ تھی اس دور میں پانچ سال امریکہ میں سیبل وارچری لاکھوں لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے کیونکہ سردن سٹیٹس نے بغاوت کر دی نورڈن سٹیٹس کے خلاف جو اپنے ملک کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک سے علیدہ ہوئے تو ملک کو یونائٹ کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی اور اٹھانہ سو پینسٹ میں اوفیچلی جو سلیوری تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو اب بلیکس ہیں ان کا ایکل سٹیٹس ہوگا جو باقی لوگ ہیں ان کی طرح وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپنٹ تھی جس نے ریشل ڈسکیمنیشن کو ختم کیا کسی حد تک لیکن پھر بھی اگلے سو سال تک امریکہ کو ایک اور سامنا کرنا پڑا باوجود اس کے کئیٹین سکسٹی سیون میں امریکن کانسٹیٹیشن میں امنٹمنٹ کی گئی کہ سلیوری ختم ہو گئی ہے لیکن اگلے سو سال ریشل ڈسکیمنیشن چلتی رہی امریکن امریکہ کے اندر جو بلیکس تھے ان کے بچے سکولز میں جاتے تھے تو جو وائٹس تھے وہ اپنے بچوں کو انہیں سکولز سے نکال دیں وہ کہتے تھے جو بلیکس ہیں ان کے سکولز علیدہ ہونے چاہیئے جو وائٹس ان کے سکولز علیدہ ہونے چاہیئے بلیکس کسی ریشترنٹ میں کھانا کھانے جاتے تھے تو وہاں پر بھی ان کو نکال دیا جاتا تھا کہ آپ اس ریشترنٹ میں نہیں آسکتے ہیں یہ وائٹس کا ریشترنٹ ہے بلیکس کسی سوسائٹل ایویٹ پہ نہیں جا سکتے تھے ان کا اول دو پولٹیکل بیسس پہ لیجسلیٹیو بیسس پہ تو ان کا ایکوال سٹیٹس تھا لیکن سوسائٹل بیسس پہ ان کے ساتھ دسکرمنیشن کی جاتی تھے پھر کچھ ایک ایک سب سے بڑا ایمورٹنٹ انسیڈنٹ 1953 کے اندر ہوا جسے کہتے ہیں روزہ پارکس انسیڈٹ یا اسے کہتے ہیں مونٹ گمری بس بائیکارٹ انسیڈٹ وہ یہ تھا کہ 1953 میں ایک بلیک وومن ایک بس میں بیٹھتی ہے اور وہ سفر کر رہی ہوتی اس کا نام ہوتا ہے روزہ پارکس روزہ پارکس کو ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹ چھوڑ دیں یہ یہاں پر آپ کو اللہو نہیں ہے بیٹھنا کیونکہ یہ یہاں وائٹ آ کے بیٹھے گا یہاں وائٹس کا حق ہے بیٹھنا آپ کھڑے ہو کے سفر کریں تو روزہ پارکس بس سے ادھر گئی اور اس نے وہاں پہ پروٹیسٹ شیو کر دیا وہ پروٹیسٹ پورے امریکہ میں پھیل گیا اور وہاں پہ روزہ پارکس کے ساتھ باقی بلیک سیول رائٹس ایکٹیویسٹ انہوں نے اس کی مومنٹ کو جوائن کیا اور ساتھ ساتھ وائٹ لوگوں نے بھی جوائن کیا اور وہ مومنٹ اتنی چلی کہ پھر اس مومنٹ کو لیڈ کیا مارٹن لوتھر کنگ نے جن کو نوبل پرائز ملا تھا نائنٹین سکٹی فائیو میں اور یہ سیول رائٹس مومنٹ نائنٹین فٹی تھی سے سکٹی فائیو تک چلی اور اس کے بعد قانون سازی ہوئی کہ آج کے بعد امریکہ کے اندر ریشل ڈسکرمنیشن جو ہے وہ بلکل خاتم ہو چکی ہے اب اس کی ہمیں اب یہاں پر کل کسی کو ڈسکرمنیشن نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو اس کو جو ہے وہ جو ہے کانونی طور پر اس کو دیکھا جائے گا کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی سوسائٹر لیول پر بھی تو یہ بہت بڑی ڈیولیپنٹ تھی جس کے بعد ایک یہ تاثر پایا جانے لگا کہ اب امریکہ کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہوگی بلکس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی کسی خاص ویس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایک رول موڈل بنا پوری دنیا کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ڈیموکرسی کے لیے تو یہ کچھ بہت بڑی ڈیولیپنٹس تھیں پوری جب سے امریکہ بنا یہ بلکس کا ایشو اور خاص طور پر جو ریشن سیکرگیشن تھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو امریکہ کی سوسائٹی نے اور امریکہ نے جو ہے یہ اس کو بیئر کیا اسے سفر کیا اس میں لاکھوں لوگ مارے گے جب سیول وار ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے سیول رائٹس مومنٹ میں انہوں نے سفر کیا اور اس سیول رائٹس مومنٹ کے بعد جو لیڈر تھے ان کے مارٹن لوتر کنگ ان کو بھی مار دیا گیا تھا ان کو بھی قتل ہو گیا تھا تو بہت سی قربانیاں دینی پڑی اور اس کے بعد اس سفرشن ڈسکیمنیشن کے خلاف ایک سوسائٹی پوری کھڑی ہوئی آج ہم دیکھتے ہیں آج امریکہ کی سوسائٹی کے اندر وائٹ سوپرمسی بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے ٹرمپ ٹرمپ ایک اس کی بہت بڑی بجائے اور ٹرمپ کو لانے والے کون لوگ ہیں وہ امریکہ سوسائٹی ہے جو کہ وائٹ سوپرمسی کے اوپر جو بلیف کرتی ہے جنہوں نے الیکٹ کیا ٹرمپ کو اور آج ٹرمپ کی جتنی پالیسیز ہیں چاہے وہ دومیسٹک لیول پہ ہیں چاہے وہ انٹرنیشن لیول پہ ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ آج پھر اسی ریشل سینگریگیشن کو پرموٹ کر رہا ہے ٹرمپ وائٹ سوپرمسی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اسی وائٹ سوپرمسی کی ریفلیکشن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ٹرمپ کی صورت میں اس کی پالیسیز کی صورت میں اس کے فالورز کی صورت میں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ تو ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ پرسیپشن ہے کہ آنے والے دور میں یہ انسیڈنٹ ایک بہت خوش آئند انسیڈنٹ ثابت ہوگا امریکن سوسائٹی کے لیے کیونکہ وہاں کے لوگ باشہور ہیں وہاں کے لوگ پاکستان کی طرح یا ہماری یا باقی انڈرڈیویلپ سوسائٹیز کی طرح بے شعور نہیں ہے جن کو شعور نہ ہو وہاں پر ایک زیادتی ہوئی ہے آج وہ لوگ اپنے ان ریاستی اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کو انشور کریں آج یہ وہی لوگ جو ایک ٹائم پر ٹرمپ کے سپورٹرز تھے ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے ٹرمپ کو انہوں نے جتوایا تھا آج وہی لوگ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ابھی ابھی اس انسیڈنٹ سے پہلے جو الیکشن کیمپین چل رہی تھی جو اس ٹائم پر ٹرمپ کے بلکل اپننٹ ہیں ان کو وہ پاپولارٹی نہیں مل دی تھی کیونکہ بلیکس کے بہت زیادہ فیکشن ابھی بھی ٹرمپ کو سپورٹ کر لے تھے وائٹ جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے اس انسیڈنٹ کے بعد جو ایک بڑا جو ہے وہ ایک ڈرامیٹک ٹلٹ جو ہے وہ بڑا بڑا ہے جوائی بیٹن کی سپورٹ میں جوائی بیٹن کو اس ٹائم پر بہت سپورٹ حاصل ہو رہی ہے اور وہ اس کارڈ کو بہت اچھے سے کھیل رہا ہے دوسری جگہ جہاں پر ٹرمپ کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے جو اس نے ٹائم لی میرز نے لیے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور اس ٹائم امریکہ بہت بری طرح سے سفر کر رہا ہے اس میں بھی عوام کو بہت غم و غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارے ایک لاکھ لوگ مر چکے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس ٹائم پر افیکٹ ہیں افیکٹڈ ہیں اور ٹرمپ کی پاپلیلٹی آلڈی جو ہے وہ گر رہی ہے اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ٹرمپ کی لیے بہت مشکل ہو جگہ اپلا ایلیکشن جیتنا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جیسے لوگ جن سے پوری دنیا کو ایک گلوبل ورلڈ آٹا کو خطرہ ہے اور امریکہ کی اپنی پالٹکس کو ڈومیسٹک پالٹکس کو سوسائٹی کو ٹرمپ جیسے شخص سے خطرہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ کل کو اگر ایک لیبرل پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اس ہیومن رائٹس کو انشور کرتا ہے وہ کل کوئی ایسی کل لیجسلیشن کرتا ہے کہ یہ ابھی بھی جو لیپسز ہیں فلوارز ہیں امریکہ کے اندر جہاں ریشنل ڈسکرمینیشن کی گنجائش باقی ہے اور اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ مزید اس کو ٹائٹن کیا جا سکتا ہے مزید اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ چیز کیا کرے گی یہ امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس کو انشور کرے گی یہ مزید سکتن کرے گی یہ مزید امریکہ کی ڈیموکرسی کو فلارش کرے گی میں نے لارس ٹائم بھی جو بائی نیشن سکیل پر لیکچر دیا تھا میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی فلارش نیشنز آج ہمیں نظر آتی ہیں دنیا میں جو کامیاب قومیں ہیں جو اس ٹائم پر سکسیسفل نیشنز ہیں ان کو سکسیسفل بننے میں صدیاں لگیں ان کو ان صدیوں کے اندر مختلف پرابلم سفر کرنے پڑے ان کو مختلف مسائل سفر کرنے پڑے پھر وہاں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جنہوں نے ان قوموں کی تقدیر بدل دی تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جورج پرویڈ کا جو کہ ایک افسوسنات انسیڈنٹ ہے لیکن اس کے امپیکٹس امریکن سوسائیٹی پر بڑے پوزیٹیو ہوں گے کیونکہ آج امریکن سوسائیٹی وہ ٹرمپ کی پاتھ نہیں مان رہی آج امریکن سوسائیٹی گورنمنٹ کی پاتھ نہیں مان رہی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہیمن رائٹس کو انشور کریں آپ اس ریشل ڈسکرمنیشن کو ختم کریں آج پورے امریکہ کی جو بڑی ریاستیں ہیں وہاں پر وائلنٹ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں پہلے پیسپول پروٹیسٹ تھے اب وائلنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ٹرمپ بجائے اس کے کہ نیگوسیٹ کرے ٹرمپ آج کہہ رہے کہ میں اپنی ملٹری یہاں پر اتا رہا ہوں میں امرجنسی لگا دوں گا یہاں پر اور یہ لوٹرز ہیں یہ تھگز ہیں ہم ان کو شوٹ کریں گے اگر یہ کوئی ایسا میئر لیتے ہیں تو اس سے آنے والے دور میں شورٹ ٹم میں تو ہم دیکھیں گے امریکہ کے ڈومیسٹک پولٹیکس میں کچھ ہمیں ڈسٹرابنس ملے گی لیکن لانگ ٹم میں میرا خیال ہے کہ اس کے پوزیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پوزیٹیو میئرز ہوں گے کیونکہ اگر ہم پوری امریکن ہسٹری کو دیکھیں تو جب جب ایسی مومنٹس کھڑی ہوئی ہیں اس کے بڑے ڈراسٹک امپیکٹس ہوں ہیں بڑے لانگ ٹم امپیکٹس ہوں ہیں اور انہوں نے امریکن سوسائٹی کو امریکہ کی پولٹیکس کو مزید فلارش کی ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کو مزید فلارش کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں امریکہ کے جہاں جن میں شعور ہے جو کہ ایک زیادتی کے خلاف کھڑے ہوئے اسی طرح کے انسیڈنٹ پاکستان میں ہوئے جہاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ایک فیملی کو شوٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کو ٹیورس سمجھا گیا اور ان کو مار دیا گیا اس کے بعد پروٹیسٹ تو ہوئے لیکن وہ بات دب گئی وہ بات دب گئی ان لوگوں کو کمبنسیٹ بھی کر دیا گیا اور اب وہاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا سلاہ الدین والا انسیڈنٹ اس میں ایک شخص تھا وہ ایٹی ایم میں یہ اس پہ شک کیا گیا کہ یہ چوری کرنے والا تھا تو اس پہ پولیس نے تشدد کیا اور اس کو مار دیا گیا اس کے اوپر بھی پروٹیسٹ ہوئے اور ختم ہوئے اور اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی کسی قسم کی پولیس ریفارمز نہیں آئیں کوئی لانٹم میئرز نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ہم ایز ایسا سوسائیٹی باشاور نہیں ہیں آج امریکہ کی سوسائیٹی بھی ہماری طرح بیٹھ جاتی چھپ کر کے تو امریکہ کے اندر کبھی بھی اس طرح کی ریفارمز نہ آتی ہیں امریکہ کے اندر شروع سے آج تک بھی اس طرح کی مزید ریشل ڈسکرمنیشنز ہوتی ہیں مزید ریشل ڈسکرمنیشن ہوتی جب جب ایسے مسائل ہوئے امریکن سوسائیٹی کھڑی ہوئی لوگ باہن کے کھڑے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکلے لوگوں نے موبیلائز کیا دوسرے لوگوں کو شہور دیا اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا امریکہ کی ڈیموکرسی فلارش ہوئی امریکہ کی انٹرنل ڈانامیٹس فلارش ہوئی اسی طرح سے یورپین آپ ہسٹری پڑے تو یورپ کے اندر بھی اس قسم کی ڈیولیپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج یورپ ایک جو ہے وہ فلارشڈ سوسائیٹی ہے یورپ ایک فلارشڈ پر پانکہ پولٹیکل سسٹم ہے ہم آج تک اسی وجہ سے فلارشڈی کر پارے پولٹیکلی سوشلی کلچرلی کہ ہم بزاتے خود ہم ایز ایس سوسائیٹی باشعور نہیں ہیں اور ہم شعور باشعور ہونا بھی نہیں چاہتے ہم اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونا بھی نہیں چاہتے تو جب تک ہم اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ہم لوگوں کو شعور نہیں دیں گے تو ہم بھی ایسے سفر کرتے رہیں گے اگر ہمیں اپنے آپ کو پروسپر کرنا ہے تو ہمیں بھی جس طرح سے امریکہ کے سوسائیٹی میں لوگ جو ہے موبیلائز ہیں انہیں شعور ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بھی ایسے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا ادروائز ہمارے ملک میں بھی ساہیوال جیسے سلاح الدین جیسے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے اور لوگ خاموش نماش آئی بیٹھ کر جو ہے وہ بند کر دیکھتے رہیں گے بہت شکریہ